موسیقی لیکن قیدار دھام کے اس سیلاب میں آخر ایسا کیا کچھ تھا جسے پڑھنے کی کوشش آج تک جاری ہے آج ہم سیلاب کے اسی راز کی پرطال کریں گے موسیقی اس دن اترہ کھن میں ہمالے کی چھوٹیوں پر بادل باقی دنوں سے دیز گرج رہی تھے اس دن ہمالے پر ہمدوں کے سب سے بڑے تیر قیدار دھام میں بارش کے رفتار بھائی آوہ ہوتی جا رہی تھی اس دن سمدرتل سے 3583 میٹر اوپر قیدار دھام کے آس پاس کے کئی کلومیٹر کے دائرے میں دن میں ہی رات کا احساس ہونے لگا تھا اس دن بھولینات کے در پر لگنے والا سالانہ میلا اپنے اپھان پر تھا کیدارنات کے درشن کا تیوہاد اپنے مد میں تھا اور تب ہی مندر کے اوپر سے لاکھوں گیلن پانی کا سیلاب آیا شیو مندر کے شکھر سے دو منزلہ لہریں اٹھی جو اپنے راستے میں آنے والے دنکے سے لے کر پہاڑ تک کو باہا لے گئی اس سیلاب کے بعد قیدار دھام کی اٹھل مندر کا راز وقتوں کو حیران کرنے لگا تو تین دن اور تین رات کی نیوسلہ دھار بارش اور مونسون نے بگیانکو کو بھی چونکا دیا اسی سیلاب کے راز کی پڑتال کے لیے ہم نے رخ کیا اترا کھڑ میں قیدارنات کا ہم اس وقت گوری کون سے کچھ اوپر ہی ہیں اس بار ہم پڑتال کریں گے قیدارنات میں آئے پرلے کی قیدارنات میں جو پرلے آئی اس کی آشنگ کا نہ تو اس ویجیانیوں کو تھی اور نہ ہی اس کے بھگتوں کو یہ اپنے ساتھ ایک ایسی تباہی لائی کہ سولہ جون کی رات اور سترہ جون کی صبح ہے لگ بھگ ایک سیلاب تباہی کے ساتھ آیا لیکن اس تباہی کا کیا رہیسے تھا ہم پڑتال کرتے ہیں اس رہیسے میں قیدارنات میں آئی بارک وہ سال تھا دو ہزار تیرہ اور مہینہ تھا جون کا لیکن اس سال مونسون کا ویوہار جانا پہچانا نہیں تھا عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی میں بنے دو مونسون سمی سے پہلے سکریہ ہوتے دیکھئے گئے اور موسم ویبھاگ نے ایک خوش خبری جاری کرنی اس بار بارش تیر وقت سے پہلے ہوگی موسم ویبھاگ مونسون پر نظر جمائے رہا لیکن پادلوں نے ویجیان کو کچھا دی دیا بنگال کی کھاڑی سے اٹھے جن پادلوں نے چودہ جون کو پوروی بھارت میں دستک دی تھی وہ اچانک ہی سست پڑ گئے اور پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ اگلے ہی دن پندرہ جون کو ہزاروں کلومیٹر دور اتر بھارت تک آ پہنچے کچھ ایسا ہی ارب ساگر سے اٹھے مونسون کے ساتھ ہوا جن بادلوں نے ہمالے کا روک گیا اور دو وپرید مونسون ایک دوسرے سے جا ٹکرائے مائنہ جون کا تھا جب مونسون کا دور دور تا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا چار دھام کی یاترہ آدھی بھی چکی تھی اور کیدار ناد بادری ناد سے لے کر یم نوتری گنگودری میں پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی جتنے لوگ چار دھام میں جمع تھے اس سے زیادہ راستوں میں پھسے تھے پرشاسن نے لوگوں کو دھام پہنچنے صرف روک رکھا تھا شدھالوں کے باہر نکلنے کا انتظار ہو رہا تھا اسی بیچ بادلوں نے ہمالے کو ڈھکنا شروع کیا پہلے لوگوں کو یہ بادل راحت کے بادل لگے موسم خوشگوار ہوتا لگا مندر میں رونک بڑھنے لگی لیکن کچھ ہی دیر میں بادلوں نے دھرانا شروع کر دیا کبھی اوپر اٹھاوا تھا پانی اور اس میں بہت کالا جیسا ایک آکرتی اس میں تھی بادلوں کی کالی آکرتی ہوتی ہے اس پرکار وہ پانی کافی اٹھاوا تھا جیسے ہی مندر آنے لگا اتھا کنٹ کے پاس میں نے دیکھا اوپر یہ جب تک تو مندر کے کلس کے اوپر سے پانی آ رہا تھا تو میں اتھر کو بھاگ گیا اور پنجاب سندھ میں جا کر کے رک گیا کیونکہ تب تک تو سرسوٹی ندی جو ہے اپنے اوپان پہ آ جکھی تھی تو ہم وہاں جانی پائے تو اس مکان میں جو ہے اس سال سولہ سے اٹھارہ جون کے بیچ اتھرا کھن میں مونسون الگ ہی رنگ میں تھا تین دن تک موسلا دھار بارش ہوتی رہی کچھ جگہوں پر بادل پھٹنے کی گھنائی بھی سامنے آئی لیکن ان کی پوشتی نہیں ہوئی تین دن کے اندر کے اس بارش کا اشارہ ساف تھا کوئی آپدہ آنے والی تھی حالکہ ہمالے کی چھوٹیوں پر کیا ہوا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا تین ہزار میٹر اوپر سے کے دارنات پترینات اور دنگوتری میں کتنی بارش ہوئی ہوگی کوئی نہیں جانتا کیونکہ آئی ایمڈی کے میٹر دو ہزار میٹر سے نیچے ہیں آمود یہ اگر ہم کو آپ یہ لوکیشن بتانے ہی کوشش کریں تو کیا کیا ہے یہ پوششن آپ دیکھیں کہ جس دنے بار آئی تھی سولہ تاریک سام کو گانی سروبر کا ایک حصہ اوپر والا حصہ چھلکا ہے اور اس نے اپنا جو منداختین کا جو اوریجنل جو کورس تھا اور جو منداختین جہاں بیٹی وہاں بیٹے ہوئے وہ سیدھے مندر کے پیچھے ہٹ کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ ستر تاریک و صوبہ پورا جو تال تھا گانی سروبر وہ پورا واس آؤٹ ہوا اور اس نے آپ دیکھیں کہ سامنے جو راک ہے ایک دم ہارڈ راک تھی اس نے ہٹ کیا راک کو اور راک پانی کاٹ نہیں پایا اس نے سیدھے مندر کے پیچھے اس نے ہٹ کیا اور اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو ایک دوسری ندی ہے اس کا نام ہے سرسوٹی اور سرسوٹی نے بھی جو ہے اپنا جو سرسوٹی کا جو اورجنل کوس تھا سرسوٹی نے اپنا سیٹلائٹ تصویروں میں دیکھا گیا کہ کدارنات سے اوپر پندرہ میٹر گہرہ چوراباری لیک ہے جس لیک ہے ٹھیک ناک کے نیچے کدارنات کا مندر ہے اور اس سال چوراباری لیک بہت ہی خطرناک ہو چکا تھا بھاری بھر بھاری سے لیک کہ آس پاس کی چوٹیاں ڈھکی ہوئیں تھی اور مانا جاتا ہے کہ اس برف بھاری پر جب بارش کی گرم بھوندے پڑنے لگی تو ہی مانے کی برف بگھلنے لگی میں یہاں اس وقت جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ جب آپ کو دکھائی دے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی جگہ ہے یعنی چوراباری تال لگ بھک پندرہ ہزار فٹ کی اوچائی پر یہ وہ تال ہے جس کو کبھی گاندی سروار بھی کہتے تھے آج آپ کو یہاں دور تک صرف برف دکھائی دے رہی ہوگی اور کھالی صرف اگر ہم کہیں تو یہ رید یہ ملبا یہ وہ تال تھا جس ہمیشہ سے نیلے پانی سے بھرا رہتا تھا اور لوگ یہاں پہنچ کر اس کے درشن کرتے تھے چوراباری تال میں پہلی سے پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں برف سے بارش کا پانی بھرنے لگا تو ساتھ میں بارش سے برف پکھل کر لیک میں پہنچی انہی حالات میں چوراباری لیک سے سیلاب نکلا اور چشمدیدوں کے مطابق پانی کی وہ دیوار پوری قیدار گھاٹی کو بہا لے گئی راستے میں پڑھنے والے رام بارہ کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا ایک پرلہ نے ایسے وقت دستک دی جب چار دھام کا سالانہ جلسہ اپنے مدھے میں تھا جب ہوتل خچا خچ پھڑے ہوئے تھے جب مندروں میں مجمالہ کا ہوا تھا جب آدھے لوگ راستہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے جب مونسون کے دستک دینے سے پہلے ایشور کے درشن کے لیے بھکتوں کا ریلا امرتا ہے جو پہاڑوں کے لحاظ سے سرکشت وقت ہوتا ہے درشن کا وقت ہوتا ہے درشن کر لوٹنے کا وقت ہوتا ہے اسے بھی مندہ کنی ندی سے نکلی بار سیکھڑوں لوگوں کو بہا لے گئے اس مہا پریلہ کے بعد جس تصویر نے پورے دیش کو چونکا دیا وہ تصویر تھی کدارنات مندر کے دراصل سیلاپ کے گزرنے کے بعد پورا کدار دھام پتھروں سے بھرا پڑا تھا دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی یہاں پر زندگی رہی نہ ہو اور سب سے پہلے سوال یہ اٹھا تھا کہ بھولے نیات کا مندر اتنی بڑی تراصدی میں بچ کیسے گیا سال 2013 میں وہ سولہ اور سترہ جون کی کاری رات تھی تین دن سے ہو رہی بارش نے رویوار آنے تک اتراخن میں ہمالے کی چونٹیوں کو پانی پانی کر دیا سومورک و صبح ہونے تک کدار گھاٹی میں گلیشئر سے بنی چھیل لبا لب بھر گئی اور اس کے بعد لاکھوں گیلن پانی اپنی کلیشئر سے بنی کناروں کو دوڑتا ہوا دباہی کے راستوں پر نکل پڑا کدارنات میں بھگوان شیو کے مندر کے ٹھیک اوپر سے آ رہی منداکنی ندی دو راستوں سے ہوتی ہوئی کدارنات مندر تک پہنچی اور تین کیسے لے کر ٹیلے تک بہاتی ہوئی آگے نکل پڑی جن راستوں سے یہ سیلاب نکلا وہاں منٹوں میں جلستر میٹروں تک پڑ گیا ندی کا ویگ اتنا تیز کی مضبوط سے مضبوط عمارتیں بھی پہنے لگیں کسی کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا اور موت ان کے سامنے کھڑی تھی اس سیلاب کے بعد وگیان دو وجہوں سے حیران رہ گیا حیرانی کی بات یہ کہ اس دن کدارنات کے اوپر آسمان سے دو وپریت دشاؤں سے دو بادل کیوں ٹکرائے تھے وپریت دشاؤں سے بادلوں کا ٹکرانا ناممکن تو نہیں لیکن ایسا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں گیا تھا حیرانی کی دوسری وجہ یہ کہ اس دن مہا پرلے میں بھی کدارنات کا ایک لوتا مندر بچہ کیسے رہ گیا جنہوں نے بھی یہ مندر بنایا تو ضرور انہوں نے بہت بڑی آئے آرکیٹیکٹ کا یوز کیا ہوگا سائٹنگ جو اسی جیسے کی میں بیٹیشنز کی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جتنی انہوں نے بیلڈنگ ہمالیاز میں بنائی ہیں اتنی بہترین جگہ کی سیلیکشن کیا ہے اور قوالیٹی آف کنسٹرکشن انتنا بڑی آئے کہ ان کو آج بھی کچھ نہیں ہوئے اتنے بڑے ارث کوئے کا چکے ہیں آستھا کہتی ہے کہ بھولے کے در کو ایک دیوی شکتی نے بچا لیا جو پرنے میں بھی اٹل کھڑا رہا وششک یہ کہتے ہیں کہ سیلاب کو ایک چٹان نے دو دھاراؤں میں باٹ دیا جسے مندر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی طاقت ختم ہو گئی کیا واقعی کدارنات سے پانچ سو میٹر اوپر امالہ پر دو دیشاؤں سے بادل ٹکرائے تھے کیا دو بادنوں کے ٹکرانے سے موسلا دھار بارش ہوئی تھی اور کیا واقعی بارش سے برف پکھلے اور چورابار لیک کا پانی باندھ توڑ کر باہر آ گیا خاص پشکت جاری ہے بنے رہیے نیوز نیشن کے ساتھ تو کدارنات میں آئے سیلاب میں وہ کونسی چیز ہے جو آج تک پڑھی نہیں جا سکی ہے آپ کو بتا دیکھیں ہندوستان میں جو یہ آپتہ آئی اس پر صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی کئی شود ہوئے اور اس وقت کی مانسون کی چال میں کئی حیران کرنے والی باتیں بھی سامنے آئیں اس سال موسم ویبھاگ نے بنگال کی کھاڑی سے اٹھے مانسون کو بھارت کے پوروی علاقوں میں چودہ جون کو من راتے دیکھا تب مانسون کی رفتار بہت سوست دیکھی لیکن وہ محض ایک دن بعد پندرہ جون کو سیکڑوں کلومیٹر دور اتر بھارت میں آ پہنچا بھارت کے اتر پشمی حصتے میں چھانے لگا جو اپنے دی وقت سے ٹھیک ایک مہینے پہلے تھا بھارتیہ موسم ویبھاگ آئی ایم ڈی کی گھوشنا کے مطابق مانسون کو تیز جون کو دی وقت سے پہلے دلی پہنچنا تھا لیکن چند دنوں میں مانسون نے جو رفتار دکھائی وہ پوری طرح سے آجانک تھا موسم ویبھاگ نے ٹھیک اسی وقت عرب ساغر میں بھی ایک سسٹم کو بنتے اور چلتے دیکھا تھا دو دشاہوں سے آئے بادر ہمالے کی اوپر آ کر ٹکرائے اور اس کے بعد شروع ہوئی گھنگھور بارش 20 جون 2013 کو آئی ایم ڈی نے جو پریس نوٹ جاری کیا اس میں صاف صاف لکھا کہ اتر پشم بھارت میں مانسون کی دو شاخہوں کے ٹکرانے کی بے حد آسامان یہ گھٹنا کو گھٹت ہوتے دیکھا گیا ہے ایک عرب ساغر سے نکلی مانسون کی شاخہ ہے اور دوسری بنگال کی خاری سے نکلی مانسون کی شاخہ ہے جس کا ہمالچل پردیش اور اتراخن کے پروتوں پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے ایکسپورٹ مانتے ہیں کہ پشمیں سسٹم کا اتر کی اور بڑھ جانا ایک سامان نے گھٹنا ہے لیکن دو سسٹموں کو ٹکرانا ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا اسرو کی نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر نے حیران کر دینے والی ایک اور جانکاری دی بھاری بارش تے پہلے کدار دھام کے اوپر بھاری برف باری ہوئی مانا جا رہا ہے کہ بارش کا گرم پانی جب برف پر پڑھا ہوگا تو برف تیزی سے پکلی ہوگی اور گلیشیر کی جھیل سے پانی کا باہر آنا شروع ہوا ہوگا دھیرے دھیرے اسی دھار نے باندھ کو توڑ دیا ہوگا اور کدار دھام میں سیلاب آ گیا ہوگا حالانکہ اس وقت کی تصویروں نے اس تھیوری کو اور اُلچھا دیا NRSE نے جو تصویریں کھیجی اس کے مطابق منداخنی سے 20 کلومیٹر دھو کدارنات اور سون پریاک کے بیچ ایک لینڈ سلائٹ کا پتا چلتا ہے جون 2013 کے مہینے میں پورے ہمالے میں ایک سو بیانبی جگہوں پر رینڈ سلائٹ کی گھٹائیں ملتی ہیں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اُس دن ہمالے خسکا تھا یا پاتنوں کا کہہ ٹوٹا تھا آخر قدرت نے کدار دھام کو تباہ کر دینے کے لیے اتنا زور کیوں لگا رکھا تھا کچھ تصویروں میں کدارنات سے پچاس میٹر اوپر بھی بھوس خلن دیکھا گیا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان دعووں کے بیچ کون سا دعویٰ پرلائی کی تباہی کے سب سے قریب ہے کوئی نہیں جانتا کہ جلائی میں آنے والے پادر جون میں ہی کیسے عمر پڑے کوئی نہیں جانتا کہ ارب ساغر سے ایک مہینے پہلے ہی سسٹم کیسے چل پڑا کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ ہوا کا رخ کچھ اور ہونے کے باوجود دو وپریت دشاؤں سے بادل کیسے ٹکڑا آئے کوئی نہیں جانتا کہ اس دن چوراباری گلیشئر کے مہانوں کو بارش کے پانی نے پکلا دیا یا کسی لینڈ سلائیڈ نے اس کا آدھار خسکا دیا قدرت نے صرف اتنا بتایا کہ چوراباری گلیشئر سے لاکھوں گیلن پانی نکلا اور سب کچھ تباہ کر دیا تو مربس بھلے ہی موسم کی تمام مشینے کیوں نہ ہو لیکن پرقریتی کو ابھی پوری طرح سے سمجھنا باقی ہے آج کے اس خاص حشو میں ابھی کے لئے اتنا ہی آپ لگتا رہی نیوز نیشن کے ساتھ کیونکہ خبروں کا سفر یہاں کبھی نہیں تھمتا موسیقی